اگر سب سے بلند رشتہ ہوتا ہے ایک میاں اور بیوی کا رشتہ ہوتا ہے جو پوری زندگی انسان کا ساتھ دیتا ہے آج اسی پر بات ہوگی کہ میاں بیوی میں مثالی محبت پیدا کرنا یا مطلوب ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک ناراض ہو یعنی کہ طالب ہو اور مطلوب محضرت کے ساتھ طالب طلب کرنے والا مطلوب جس کو طلب کیا جائے طالب بلانے والا مطلوب جس کو بلائیا جائے ٹھیک ہے تو دونوں میں سے اگر کوئی ایک ناراض ہو تو اس کی ناراضی کو ختم کرنے کے لیے تو آپ نے جو میں آپ کو طریقہ از بتاؤں گی آپ نے وہ طریقہ اختیار کرنا ہے آپ وہ طریقہ کر کے دیکھئے گا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت جلدی جو بھی آپ سے ناراض ہیں یا آپ کے جیسے ایک خواتین ہیں ان کے میاں بیمار ہیں یا ناراض ہیں یا ان سے بات نہیں کرتے چھٹ چھٹے ہو جاتے ہیں گھر نہیں آتے لحظ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے یا پھر کوئی آپ کا عزیز و قارب میں سے کوئی ایسا ہے جو مطلب کہ آپ سے ناراض ہیں یا آپ اس سے بولنا چاہتے ہیں لیکن وہ آپ سے بات نہیں کرتا تو یہ دونوں طرح سے آپ نے لیا ہے دونوں طرح سے آپ یہ عمل کر سکتے ہو تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ان کو اگر راضی کرنا ہے یا آپ نے ان کو منانا ہے یا آپ سے کوئی ناراض ہے تو آپ نے پھول لے لینے ہیں پھول لے لو مشک لے لو اندر کی خوشبو لے لو کوئی سی بھی خوشبو میں اثر ہو یا کوئی سی بھی خوشبو اچھے والی تو پر کوشش کیجئے گا پرفیوم وغیرہ نہ ہو ان کے اثر نہیں کرے گا یا سپرے وغیرہ نہ ہو بلکہ اتر ہو خوشبو کا اتر ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے اس پر نا درود شریف یعنی چار سو پچاس مرتبہ آپ دم کر کے آپ نے وہ ایک جادوی جو ہوتا ہے نا خوشبو اپنی تیار کرنی ہے ان کو منانے کے لئے تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ خوشبو آپ نے اگر آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہے تو آپ خود چاہے لگا لیں ٹھیک ہے آپ لگا کر سلیزیں یا پھر آپ اس کو وہ خوشبو سنگا دیں تو جیسے ہی وہ خوشبو اس کے ناک میں جائے گی یا وہ اس خوشبو کو سنگیں گی تو فورا ہی آپ کی طلب نحسوس ہوگی یا دیوانہ وار آپ کی طرف بڑھے گی اور اسی طرح شہر کا ہے اگر کوئی خاتون کرنا چاہتی ہے تو وہ خوشبو تیار کرے جس طرح ہم نبتا ہے اس طرح وہ خوشبو تیار کرے تو انشاءاللہ بہت جلدی اس سے فرق پڑے گا اور جو درود شریف ہیں وہ سکرین پر سلاٹ گیا گیا ہے وہاں سے آپ نوٹ کر لیجئے گا تو اچھا آپ نے کیا کرنا ہے عمل کی مدت جو ہے اکتالیس دن ہے ٹھیک ہے اکتالیس دن تک یہ عمل کی مدت ہے تو آپ نے اگر کوئی مطلوب یعنی کہ آپ اکھواتین جو ہے وہ کیا کریں گی وہ صرف اکیس دن تک یہ عمل کریں گی اور جو مرد حضرات ہیں وہ اکتالیس دن تک عمل کریں گے اس کی بڑی ذکات ادا کریں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ خوشبو آپ کو بہت زلمازد کے ساتھ میری تدبیت بھی کچھ ٹیننگ کلا میرا وزدہ حراب ہے بہت 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 تو اس کے لئے معافی چاہتی ہوں تو آپ نے یہاں گر نہ ہے وہ خوشبو آپ اپنی پاس بنا کر رکھو یہ ایک ایسی نایاب خوشبو ہے یقین منہ کہ اگر آپ اس خوشبو کو اپنی پاس بنا کر رکھ لیتے ہو اگر آپ کسی حکمران کے پاس بیجا رہے ہو تو وہ خوشبو لگا کر آپ جاؤ گے تو وہ آپ پر مہربان ہو جائے گا اگر کوئی کسی کو کوئی مطلوب ہے ٹھیک ہے اگر کوئی طالب ہے اگر مطلوب کو حاضر کرنا چاہتا ہے تو وہ خوشبو لگا لے ٹھیک ہے خوشبو لگا کر اس کے پاس جائیں جتنا بھی وہ ناراض ہوگا فوراں مان جائے گا یہ دو اس کے آگے تیسرا میاں بیوی بینا آگیا چوتھا اگر آپ کی فیملی میں سے کوئی ایسا پریشان ہے یا کوئی آپ سے ناراض ہے یا آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں اگر وہ آپ سے بات نہیں کرتا یا کوئی مسئلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس کے لئے بھی یہ درور استعمال کرنا ہے اللہمہ صلی اللہ مخمومن مؤترنگ ٹھیک ہے یہاں سے لے کے وہ آلہی و سلم تک آپہ ہوگا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو روحوں کو مؤتر کرنے والے ہیں ٹھیک ہے کہ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کے اندر تک خشبو پھیلانے والے ہیں ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل یعنی اہلِ بیت ٹھیک ہے اہلِ بیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آلِ پاک پر ایسی رحمت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے ہمیں موتر کر دیں اور برکت اور سلام نازل ہو یہ جب آپ جو خوشبوک یا پڑھائی کرو گے خوشبوک اپر صرف یہ اتنا سا درود ہے چھوٹا سا میں نے اس کا ترجمہ اس لئے سنایا ہے کہ سبتین کے اوپر صرف درود چلائے جائے گا ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو اس کا یہ مقصد ہے اور اس درود پاک کی یہ عظمت ہے اور رحمت ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روحوں پہ موتر کرتے تھے تو آپ نے یہ جو ہے بنا کر رکھیں ہر کوئی اپنے پاس بنا کر رکھیں اگر چھوٹی زکاعت ادا کرنے تو اکیس دن کا کریں اگر اسے چھوٹی زکاعت ادا کرنے تو بھی سات دن سے گیارہ دن کا کریں تو گیارہ دن بھی بہت موتبر ہوتے ہیں سات دن بھی اچھے ہوتے ہیں لیکن گیارہ دن تک کریں دروشیف کی ایک جتنی دروشیف کی تسبیح بتائی ہے اسے نہ ایک بڑھائیں نہ ایک کم کریں کیونکہ عمل عمل ہوتا ہے عمل کو عمل کی طرح ہی کیا جائے تو بابرکت ہوتا ہے کیونکہ عمل کی حساب ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے رد بیدل ہم نہیں کر سکتے تو آپ یہ کر کے دیکھے گا انشاءاللہ جیسا آپ چاہیں گے ویسے آپ کو مراد ملے کیونکہ اسی کی صحیح اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال دکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اور بہت ہی نیا عمل ہے کر کے دیکھے گا اللہ باکہ آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اجازت دیں اللہ حافظ خوب کا نقش دیا جائے یعنی محبت کا چاہت کا نقش دیا جائے جس سے بہت جلدی فرق پڑھ جائے اور انشاءاللہ تین سے ساتھ دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا اس کا استعمال اس کا طریقہ استعمال آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا صرف آپ سے اتنی گزارش کی جاتی ہے اگر آپ سمسیر ہیں اور وہ نقش حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر جو ہے ہم سے بات کریں اس کا تھوڑا سا حدیہ ہے وہ پہلے ہی آپ کو بتا دیا جا رہا ہے کہ اس کا حدیہ آپ کو ضرور دینا پڑے گا ورنہ وہ نقش کبھی کام نہیں کرتا ٹھیک ہے اس کا جو مکلین کا ظاہرہ آپ کو پتہ حملیات کا لیا وہ نقش ہے اور بہت مشکل سے ہمیں بھی وہ ملا تھا تو کافی پڑھائیوں کے بعد اور جیسے چلا کاٹنے کے بعد وہ نقش تیار کیا گیا تھا اور وہ بہت جلالی نقش ہے تو انشاءاللہ آپ کو وہ دیا جائے گا پروائیڈ کیا جائے گا لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو اس کا حدیہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں حدیہ اتنا زیادہ نہیں ہے آپ اس کا حدیہ دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا بہت طاقتور نقش ہے اس کا خیال رکھئے گا اور اس کا غلط استعمال نہ کیجئے گا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا اگر آپ ہمارا نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری چینل پر آ کر کمیٹس کریں اور وہ لوگ بس رابطہ کریں نمبر کے لیے جو سنسیر ہیں واقعی ہی عملیات سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنی کوئی مشکل حل کروانا چاہتے ہیں ہماری چینل پر بہت سے جو ہم نے وضائف آپ کو پیش کی ہیں عملیات پیش کی ہیں بہانی علاج کی مکمل سرویس دی جاری ہے دنیا بھر کے پریشان حال لوگ اپنے مسئلے اور پریشانیوں کے لیے بے روزگار جو لوگ ہیں اور جنات جادو کے معاملات کا حل کروانے کے لیے اس جو سرویس دی جاری ہے اس سے کافی لوگ جو ہیں فیضیاب ہو رہے ہیں اور پوری کوشش کی ہے کہ اپنی بہنوں کی مدد کی جا سکے بھائیوں کی مدد کی جا سکے اور اگر ہمیں کوئی نقش وغیرہ بھی ان کو سینڈ کرنا پڑے ہم وہ بھی ان کو بیجیں گے بزریا ڈاک کے ذریعے یا پہ کوئی چیز بیجنی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ بیجیں گے تاکہ ان کی پریشانی حضہ ہو سکے کسی کو جنات جادو یا گھر میں کوئی ایسی مسئلہ ہے یا بندش ہے رشتوں میں بندش ہے کالا جادو جیسے سفلی جادو جنات نظرِ بد اور جیسے شادی کے مسائل ہوتے ہیں پسند کی شادی کے مسائل ہوتے ہیں طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے کاروبار کی بندش کر دی جاتی ہے کوئی کاروبار کوئی ٹھیک ہو نہیں رہتا وہ اچھا کاروبار بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے اور باہر ملک جانے کا مسئلہ ہوتا ہے رشتے کی بندش محبت وغیرہ کے جو ہوتے ہیں وہ میں نے کافی عمل آپ کو اچھے طریقے سے سمجھائیں جو شریعت کے لحاظ سے ہیں ہم بتائیں گے اور جیسے شہر ناراض ہو جاتے ہیں نہ پروائی گاتے ہیں ان تمام مسئلوں کے حل کے لئے انشاءاللہ آپ ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو نمبر بھی دیں گے لیکن سنسیر لوگ جو ہیں واقعی جو ہماری بات کو سمجھتے ہیں وہ لوگ رابطہ کریں اور ایک بات آپ کو جو نمبر دیا جائے گا وہ میرے استاد میرے جو پیر ہیں ان کا نمبر ہے میرے چچا بھی ہیں میرے استاد بھی ہیں ان کا نمبر دیا جائے گا بھائی لوگ جو ہیں وہ ان سے بات کریں اور خواتین جو ہیں ان سے بات کر کے ہم تک پہنچ سکتی ہیں ٹھیک ہے خواتین ہم سے بات کر سکتی ہیں یا پھر وہ جو ہیں ان سے بھی بات کر سکتے ہیں ان کو نمبر دیا جائے گا نمبر دو بات یہ ہے کہ اگر بہت سے لوگوں کی فرمائش ہے یہاں تک کہ ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ پرائز بھونگ وٹا لارٹری ان سب کے بارے میں جو ہیں میں اور اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی اگر کسی کو کوئی پرابلپ اس طرح کی ہے تو وہ ان سے بات کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ جتنی بھی ہو سکی آپ کے مدد کی جائے گی اسلامی طریقوں کے حساب سے اجازت دیں میرے یہ بات سمجھاتی ہے تو کمرٹ سپوکس میں صرف وہ لوگ رابطہ کریں جو سنسیر ہیں واقعی عمل کرنا چاہتے ہیں اور عملیات میں آنا چاہتے ہیں بے فضول لوگ جو ہے رابطہ نہ کریں ٹائم بیسٹ مدرسوں والوں کا ٹائم بیسٹ نہ کریں کیونکہ بہت مشکل سے چینل بنایا گیا ہے تو آپ کی مہربانی ہے اس کا غلط طریقہ استعمال نہ کریں سنسیر لوگ بس رابطہ کریں اور دو یا تین میسیج میں اپنا تمام مسئلہ بیان کریں زیادہ میسیج نہ کریں یہ تو بلاک کر دیا جائے گا ویٹس اپ نمبر ہوگا انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد